الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لقدتم مللسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر ویسر 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 کل ہم نے لسن نمبر 18 کا جو آخری کچھ سوالات بچے تھے ان کو ہم نے ختم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لسن نمبر 19 کی کنورسیشن کو بھی کل پڑا تھا یعنی حیوار جو اس میں ہوتی ہے وہ حیوار ہمیں پڑی تھے لسن نمبر 19 کی یعنی تمرین کو آج کرنے کی کوشش کریں گے تمرین ہے تمرین جو ہے ہم بھی پہلی ہے تو لیسن کے مطالق ہیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں لیکن لیسن کی تمرین 2 جو ہے تمرین 2 is important تمرین 2 is important دیکھیں تمرین 2 جو ہے کیا بتا رہی ہے اس میں من ابواب الفعل السلسی المزید پہلے سلسی مزید جو ہے اس کے ابواب میں سے ایک باب ہے کونسا باب جو فعلہ کی وزن پر ہے فعلہ کی وزن پر نہیں اس کے پہلے مادی کا پہلا سگا فعلہ کی وزن پر آتا ہے زیدت پیہ زیدت پیہ جس میں اضافہ کیا گیا ہے علفوں کس کا مگر فا کے بعد فا کلمہ کے بعد اور این کلمہ سے پہلے اس میں علف کا اضافہ کیا گیا ہے نہ ہو جیسے سفرہ سے بن گیا سا فارہ سمحہ سے بن گیا سامحہ اخذہ سے بن گیا اخذہ ٹھیک ہے سا فارہ یعنی سین فارہ سین فا کلمہ ہے نا تو اس فا کلمہ کے بعد علف آپ نے ایڈ کر دیا سا فارہ فا علہ کے وزن پر تو یہ تین کلمہ کٹیگری جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی مزید فی کے اب وہاں بھی مزید فی اس میں جو پہلے دو ہم نے پڑھے ہیں جس میں حمزہ جو ہے فا کلمہ سے پہلے ایڈ ہو جاتا ہے ایک میں دوسرے میں این کلمہ کو ڈبل کر کے پڑھنا پڑتا ہے یعنی ایک پہلے میں فا علہ دوسرے میں فا علہ اور یہ تیسرا ہے تیسرا ہے اس میں ہے فا علہ یعنی فا کلمہ کے بعد الف ایڈ کیا جاتا ہے 3 پلس 1 کٹیگری میں تین ہی ابواب آتے ہیں تو یہ تینوں جو ہے یہاں موجود تیسرا جو ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں پھر یہ کہتا ہے استخریج میں درس اللہ فالوالعارضہ پی ہی من بابی فا علہ ذرا فا علہ کے وزن پر جو افال اس لسن میں آئے ہیں ان کو ذرا الکر کے دکھاؤ نکال دو وہاں سے نکال لو اور الکر کے انہیں فاوی پر لکھو لیکن ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں ڈریکٹ آئیں گے کوچھن 3 پر یہ کہہ رہا ہے تعمل المثال دو مثال ان پر گور کرو سمہ حیاتی المدارہ پھر اسی طرح مزارلہ والعمر اور حمر والمزدر اور مزدر من الافعال علایتی ان پھیلوں سے قدرتی بات ہے ہم تو فا علہ کو پڑھتے ہیں یہ سارے افعال جو ہوں گے فاعلہ کے وزن پر ہی ہوں گے دو مثال اس نے کر کے دیئے آپ دیکھو ماضی میں شاہدہ تو مظاہرہ میں یو شاہیدو یو شاہیدو اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے سلاسی مزید تھی ہی کہ جو یہ 3 پلس 1 کٹیگری جو ہے یعنی آپ بھائی بھی افعال بھائی بھی تفیر اور آج جو پڑھ رہے ہیں بھائی بھی مفعالہ ان تینوں میں یہ علامت مظاہرہ جو ہیں یا اس کے اوپر پیش ہوتا ہے یا کے اوپر پیش اسی طرح یا کے اوپر پیش اور آج جو ہم تیسرا پڑھ رہے ہیں شاہدہ یو شاہیدو آپ سمجھ رہے ہیں جیسے جیسے چلیے تو اگر آپ پہلے سلاسی مجرد کو ذہن میں مستحضر کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں آپ کو میں نے بھی بتایا اور آپ نے کئی جگہ اور پڑھا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم وہاں ماضی سے مظاہرہ بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں مظاہرہ کے علامت یعنی علامت مظاہرہ چاہئے یا ہوتا ہو علف و نون ہو تو اس کے اس کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں ہم نصارہ ینسورو کہتے ہیں نکی یونساریو یونسارو نصارہ ینسورو زرابہ یزریبو 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 قارومہ یکھرومو یکھرومو حسیبہ یحسیبو وغیرہ تو وہاں مجرد میں سلاسی مجرد میں علامت مظاہرہ کے اوپر جو ہے فتحہ لگتی ہے زبر لگتی ہے لیکن یہاں مزید پی کے جو 3 پلس 1 کٹیگری کے تین باب ہیں ان کے اوپر علامت مظاہرہ پر کیا لگتا ہے پیش لگتا ہے پیش لگتا ہے اور نمبر دو چونکہ وہاں بھی افعال میں بھی تفعیل میں بھی اور یہاں مفعلہ میں بھی ان کی ایک اور پوائنٹ میں خاص ہے سیم ہے وہ کیا ہے لاسٹ سے پہلے جو حرف ہوگا لیٹر ہوگا جیسے یہاں اس میں یو شاہدو میں دال سے پہلے ہا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے آپ افعالہ کو دیکھو افعالہ یو فئلو یعنی این کے نیچے وہاں بھی زیر آگئی یہاں بھی زیر اور فعالہ یو فئلو وہاں بھی این کے نیچے زیر اور یہاں بھی این کلمہ کی نیچے زیر ہے یو شاہدو یہ دو امپورٹنٹ جو ہے ان کو دو امپورٹن پوئنٹس ہیں ان کو لکھے بھی رکھیں ان کو یاد بھی رکھی اب امر بنانے کا قائدہ ہے دیکھیں امر کے لئے یہ باب جو ہے امر کے لئے بہت امپورٹس حال ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یا علامت مزارہ کو کار دیجئے وہاں جو ہے پھر باقی جو بچے گا اس کو امر کی شکل میں بن جاتا ہے صرف ایک کام کرنا ہے کہ لام کلمہ یہ لام کلمہ ساکر مجزوم ہو جائے گا تو بنے گا یو شاہدو سے یا کارٹیں گے تو بنے گا شاہد گواہی دے شاہد ٹھیک ہے اور مزدر کیا بنے گا علامت مزارہ کو کارٹ کر وہاں میم پیش لگا دو اور آخر میں گولتا تو بنے گا مشاہدتن مگر ایک امپورٹنٹ یہاں پہ ایک کھامی رہتی ہے بچوں کو وہ کہتے ہیں مشاہدتن اس ہاں کو یہاں مزارہ کے زیر کی وجہ سے گلطی کرتے ہیں لیکن نا مزدر میں جب آپ پہنچیں گے تو اس ہاں کے اوپر بھی زبر ہی لگے گی یہاں دیکھو مزدر میں کہیں بھی نیچے زیر نہیں ہے مشاہدتن مقابلتن مساحمتن یہ صرف زبر والے صرف میم پیش مو باقی سار جگہ زبر زبر ہے یہ مزدر میں یاد رکھنا ہے جی صرف مزدر میں یاد رکھنا ہے مزارہ اور عمر میں تو اس لام سے پہلے جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے لیکن مزدر میں زیر نہیں ہے مزدر میں اوپر ہے اس کے اوپر زبری زبری آتی ہے کلیر ہو گیا دوسری مثال جی صرف قابلتن جب آپ مزارہ میں لائیں گے یہ بنتا ہے یو قابلو لام سے پہلے با ہے تو اس کی نیچے زیر آئے گی یو قابلو قابلتن یو قابلو ملنا ملاقات کنا تمیش سامنا قابل قابل عمر بن گیا قابل یا کو کٹ کر قابلو زبر قابلو لیکن پھر مزدر میں آئیے تو پھر با کے نیچے زیر جویے ختم ہو کر اس کو اوپر زبر لگ گئی تو بن گیا مقابلتن یہاں یائی علامت مدارہ کو ہٹا کر میم پیش مو لگا دیا تو بن گیا مقابلتن مقابل یعنی میٹن مقابلتن ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ یہاں دو تین جو ہے یہاں افعال دیئے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح مدارہ عمر اور مزدر بنانا ہے جیسے پہلا ہے سامحہ سامحہ نرمی برتنا در گزر کرنا ماف کرنا سامحہ مزدر کیا بنیگا یوسامیحو یوسامیحو اور عمر کیا بنیگا سامح سامح بہت اچھا سامح اور مزدر کیا بنیگا موسامح 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 بہت اچھا موسامح چلی اور ایک خیال ہے ساعدہ ساعدہ منس حلب کرنا مادد کرنا ہمارے جو ساوت کشمیر والے ہیں یہ بھی کہتے ہیں بھما ساعدہ کشمیری میں کہتے ہیں ساعدہ ماں تو وہ اسی سے نکلا ہے ساعدہ منس حلب ماں کرے ساعدہ تو مزدر کیا بنیگا یوسا ایدو ایدو اور عمر کیا بنیگا ساعدہ ساعدہ اور مزدر کیا بنیگا موساعدہ موساعدہ بہت اچھا بہت اچھا اب ایک اور پھیل ہے کیا ہے راسلہ راسلہ خطو کتابت کرنا ہے کورسپونڈنس کرنا لکھنا وغیرہ تو راسلہ کا کیا بنیگا مدارہ یراسلو یراسلو اور عمر کیا بنیگا راسل راسل اور مزدر موساعدہ 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 شباہ موساعدہ پھر ہے ایک اور پھیل را جا را جا مینس ریو ریو کرنا را جا مینس تو ریو ریو نی ریو کرنا را جا شباہ یرا 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 جی بہت اچھا موساعدہ میں موساعدہ مراجعتن 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 تو امر بنے گا مراجعتن ہا والا مینس اس فعل کو آپ نے بہت بڑا ہے نہیں وہ تو وہ والا ہے جالا یجول یا جوا ہا والا مینس کوشش کرنا کوشش کرنا ہوا والا مینس کوشش کرنا ہوا الامینس کوشش کرنا ہا والا مینس کوشش کرنا ما ہ الامینس ها والا اتتقام عربل اتتقام ہوا عربل 했습니다 ہا والا مزدر tai امر هاول محاولتن 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 خوشی اور پھر استوار استوار فرمід کی ای對不對 استوائی به زیادتی ایک آفا مجھے مطلب اللہ ربنا لا تو آخذنا این نسینا وقتانا اے اللہ اگر ہمیں اکرم گلتی کریں اگر ہم بھول جائیں تو آپ ہمیں درگزر کریں ہمیں پکڑینا تو آخذہ کا یہ کیا آئے گا مدارہ یو آخذو آخذو شباش عمر کیا آئے گا آخذ آخذ بہت اچھا اور مزدر کیا آئے گا مؤاخذتن بہت اچھا پھر ہے لاکا کیا ہے لاکا ملنا ملاقات کرنا لاکا عمر کیا بنے گا یلاقی یلاقی لاکا یلاقی لاکا یلاقی اور عمر کیا بنے گا لاکا لاکی 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 جب یہ جانسل ہو جائے گی تو کاکی نیچے زیر ہے یلاکی عمر عمر بنے گا لاکا کیسے بنے گا عمر تو مزدر سے بنانا پڑے گا آپ ماضی سے کیوں بنائیں گے یلاکی وہاں کاکی نیچے زیر ہے یلاقی تو جب یا کی انسل ہو جائے گی تو لاکی پڑیں گے لاکی اور اس کا مزدر ذرا ہٹ کے آئے گا وہ ہے ملاقات اصلہ ملاقیت چونکہ کاک کے بعد جو لام کلمہ وہ یا ہے ملاقیت لیکن یہ یا جو ہے اس کو علم میں تبدیل کیا گیا تو بن گیا ملاقات کیا بن گیا ملاقات شباش بارہ بارہ مینس مقابلہ کرنا میچ کھیلنا بارہ یہ وہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں باری خالق کیا ہے وہ خالق باری المصور وہ یا کے اوپر حمزہ ہے وہ براہ سے نکلا ہے مینس خلا کا یہ براہ سے نکلا ہے براہ سے بارائی اور یا براہ شارپ کرنا تیز کرنا شوری سے تیز کرنا یہاں بارہ کے معنی ہے مقابلہ کرنا میچ کھیلنا تو اس کا مدارہ آتا ہے یوباری بارہ یوباری اور عمر میں جو ہے یا بھی کینسل ہو جائے گی اور پھر آخر یا بھی کینسل ہو جائے گی تو یہ رہے گا باری باری یعنی مقابلہ کر میچ کھیل اور اس کا مزدر بنے گا مباراتون مباراتون یعنی اصل میں بنے گا مباریتون لیکن ریا کو ہم علیک کی شکل میں چینج کریں گی تو یہ بنے گا مباراتون جس کو آپ جانتے ہیں مباراتون میچ کو کہتے ہیں مباراتون اگر آپ نے منظور مکان صاحب کی وہ ناول انشاء میں دیکھا ہوگا وہاں پہ لکھا ہے مباراتون مینس کیا میچ میچ بالکل تو آئیے اب ہم کوچھن نمبر چار جو ہے اس کوچھن نمبر چار کی طرف آتے ہیں کیونکہ اس نے یہاں آپ کو پیشے کوچھن نمبر تین میں آپ کو بتا دیا میں واپس جاؤں گا دو سیکنڈ کے لیے یہاں اس نے کہا آپ کو بھئی اس کا مزدر جو ہے اس کا مزدر آتا اس طرح مشاہدتون یعنی مفاعلتون کے وزن پر مفاعلتون کے وزن پر لیکن پوچھن نمبر فور میں آپ کو کہہ رہا ہے نہیں لبابی لبابی فاعلہ یہ فاعلہ کا باب جو ہے اس کے ہیں مزدرون دو مزدر ہیں اس کے یعنی ایک تو آپ نے دیکھا مفاعلتون اور دوسرا ہے جو یہاں دیکھ رہا ہے فیعال مفاعلتون و فیعال یعنی اس کے دو مزدر آتے ہیں نہو جیسے قاتل سے بنے گا مقاتلتون اور دوسرا بنے گا کیتالون دوسرا کیا بنے گا کیتالون ہا تو آئیے پھر کہتا ہے ہاتھ المزدر مزدر کو لاؤ على وزن فیعال اسی وزن پر فیعال کے وزن پر من الافعال الاتیا ان پیلو میں سی جاہد اس سے کیا بنے گا جیہاد 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 نافک نفاق نفاق بہت اچھا آلج آلج علاج علاج فاق المہ کی نیچے زیر دیتا ہے اور پھر کیا کام کرتا ہے چونکہ جیم کے بعد جو علف تھا یا فاق المہ کے بعد علف اس کو این کلمہ کے بعد لے جاتا ہے اس کو کس کے بعد لے جاتا ہے این کلمہ کے بعد لے جاتا ہے یعنی یہ تھا جاہد اس نے کیا کیا جیم کے نیچے زیر لگا دی پھر ہا زبرہ پھر علف وہ بن گئے جیہا پھر دال دو پیج دون جہادن اسی طرح یہاں نا فکا نون کے نیچے زیر لگا دی پھر علف جو ہے اس کو فا کے بعد لگا دیا بن گیا ہے نفا کون اسی طرح یہاں آ لجا این کی نیچے زیر لگا دی پھر علف علام کے بعد علاج جن بن گیا اسی طرح یہاں ہے نادا نون کے نیچے زیر آ گئی پھر دال علف زبردہ ندائن اصل میں ندائن تھا لیکن اس کو عرب کے لوگ جو ہے عیسیہ کو حمزہ میں چینج کرتے ہیں تو وہ اس کو بناتے ہیں نیدہ ان کیا بنتے ہیں نیدہ ان آپ نے وہاں وہ بھی پڑھا ہے حرفی یا کیا ہے حرفی منادہ پڑھتے ہیں نا حرفی منادہ وہ اسی کا مصدر ہے نا منادہ منادہ مکاتلت ان کے وزن پر لیکن دوسرا اس کا جو آئیے ہے کیا نام ہے دوسرا جو اس کا ہے مصدر ہے وہ ہے نیدہ ان کے وزن پر چلی پہلے رہو گیا چلی اب کہہ رہا ہے اس میں فائل بنا دو یعنی اس نے آپ کو ماضی سے مدارہ بھی بنانا سکھایا عمر بھی اور مصدر کے دونوں دونوں مصدر سکھائے اب کہہ رہا ہے اس میں فائل بنا چونکہ اس میں فائل میں یہاں قائدہ نہیں بتایا اس نے کیا کیا وجہ کیونکہ مزارہ کے وزن پر مزارہ کے وزن پر مزارہ کے وزن پر صرف ایک چینج ہو جائے گی حرف علامت مزارہ کو حٹا کر میم مفت مے لگا دیا جائے گا موسیقی نو 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 مزمون مزمون م میم پیش مو مزمون م off سیمپل یاد رکھیں کہ یا کو حٹا ہنگا میم لگیں گے کیونکہ already پیش ہے موڈی حرکت صرف تو یہ بن گئی یوراسیلو یہ بنے گا موراسیلون چونکہ جب موراسیلو آئے گا تو لام کے اوپر یہاں مازی میں یہ پھیل میں ایک پیش تھا تو جب اس میں چینج ہو جائے گا تو دو پیش آئیں گے بس تو یہ بن گیا راسالہ یوراسیلو اس میں پھائل آئے گا موراسیلون 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 وہ مکون کے بھٹا ہے ہمیں اس میں پھائل بنانا ہے نا ہمیں اس میں پھائل بنانا ہے طبی تو میں اس میں اسیاء کی طرف دیاندی راسالہ یوراسیلو موراسیلون ساعدہ یساعدہ موساعدون موساعدون مینے حلب کرنے والا حلپ ساپرہ یسافیرو موسافیرون موسافیرون شاہدہ یشاہید موساعدون موساعدون گواہ دیکھنے والا یعنی واج کرنے والا جاہدہ یجاہیدو موساعدون 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 پراکبہ یراکیبو مراکیب مراکیب اس کو آپ پڑھتے ہیں نا بار بار و جا المراکیب یعنی مراکیب نا یہ تو قاف ہے نا یہ قاف ہے نا کی کیف مراکیب مینہ واج کرنے والا وہ جو جس کو آپ کہیں گے موساعدون مراکیب وراکیب موساعدون ہاں 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 ایک تو وہ ہوتا ہے ایک تو راکیب ہوتا ہے راکی منز پیسنجر یہ مراکیب ہے منز پراکٹر 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 انسپیکٹر پراکٹر پلکو اب اس نے زیادہ ٹائم بچانے کے لئے سریفیہ کا ذرا اس میں پھائل و اس میں مفہول انسلاح خاتب یخاتیبو اس میں پھائل کیا بنے گا مخاتبون مخاتبون اس میں پھائل اس میں پھائل لگا اس میں مفہول نہیں اس میں پھائل لکھو پہلے دیکھو خاتب یخاتیبو مخاتبون جسر مخاتبون اور اس میں مفہول بنے گا مخاتبون مخاتب میں آپ سے مخاتب ہوں میں بات کر رہا ہوں آپ میرے مخاتب ہیں مخاتب مینس پرسن جو بات کرنے والا ہے مخاتب مینس پاریان جو سن رہی ہے جن کو کتاب کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے چلیے کوچن نمبر سیون پہ آئیے وہی کوچن تعمل الامثلہ ان مثالوں پہ ذرا گور کیجئے گور سے پڑی ان سنٹنسز کو لبابی فعالہ یہ فعالہ کی مثالیں ہیں وائین پی آئیے مطاین کرو پوائنٹ آؤٹ کرو الماضی کہاں یعنی اسی باب میں ماضی کہاں ہے اسی باب کا مدارہ کہاں ہے کہیں عمر ہوگا کہیں مزدر کہیں اس میں فائل اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دو جیسے پہلی مثال میں پڑھوں گا حاجرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ تیل مقرمتی الى المدینة المنوورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تا المکرمتی مدینہ مناورد حجرت کی عام سنئین دو وعشرینا اور بیس یعنی بائیس وستی بنائد اور چھے سو یعنی سکس هنڈرڈ یعنی چھے سو بائیس میلاد من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمتی مدینہ مناورد حجرت کی اس میں پھیل آگئے اس پھالہ کے وزن پر یہ کونسا ہے یہ پھالے ماضی ہے یا مدارہ ماضی ہے باقی تو اس میں کوئی مطلب حاجرہ اور حاجرہ میں کیا ڈیفرنس آئے گی ہاں جب پھیل مطلب سلاسی سے اس میں آتا ہے نا مزید فیر میں اس میں معنی میں فرق آ جاتا ہے لیکن ہم جیسے وہاں میں دیکھا کہ وہ لازم اور متعایدی وغیرہ اس میں آئیسی کوئی ڈیفرنس نہیں لگ رہی ابھی تو وہ اس نے نہیں بتائی ہے ابھی تو وہ نہیں ہے لازم اور متعایدی البتہ یہاں معنی میں کوئی فرق ہو سکتا ہے آپ نہیں آئے تھے شاید کل تو کل ہم نے یہ ایک اور پوائنٹ بھی پڑھا کل یہ پرسو کہ جو بابی تفیل ہوتا ہے اس کی ایک خاصیت ہے یعنی کسرت تکسیر والمبالگہ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ان ابواب کی خصوصیت کے لئے ہم الگ لیکچر رکھیں گے انشاءاللہ اس میں ساری خصوصیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس لئے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں ان چیزوں کو جنرلی آتا ہے ہجارہ میرز چھوڑ دینا کوئی گناہ چھوڑ دینا کوئی بریاد چھوڑ دینا حاجرہ آتا ہے جب آپ مطلب حجرت کرتے ہیں حجرت مطلب جو حجرت ہماری اردو میں مطلب یہ ہے معنی ہے وہی حاجرہ اس معنی میں آتا ہے لیکن ہم اصل اس کی انشاءاللہ تفصیل الگ پڑھیں گے دوسری دیکھیں دوسری مثال سافر ابھی الار ریاض لیل علاج ماں نے سمجھ میں آیا جی سر میرے والد صاحب ریاض گئے علاج کے لئے اس میں کیا ہے سافر فیلو مادی اور بس علاج ہے نا کیا ہو گیا ابھی تو آپ نے پڑھا علاج وہ مزدر مزدر ہے نا جہاد کے نام پر فیال کے نام پر فیال کے وزن پر سوری چلی نمبر تین زہبتو لمقابلت المدیر فلم عجدو کی مکتبی میں مدیر کے مدیر سے ملنے ملنے گیا تھا میں مدیر سے ملنے لیکن میں نے اس کو اپنے آفیسمنٹ نہیں پایا بتایا مقابلت مقابلت کیا ہے مزدر ہے مزدر ہے بہت اچھا نمبر چار مہ ان دی وقتون لی مشاہدتی برا میجی تلفاز برا میجی برا میجی میناس برا میجی تلفاز میناس ٹیلیویجن پرگرامز دیکھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کتنا ایمپورٹن سنتینس ہے کب آپ ایسا سنتینس بنا سکتے ہیں اس کو دو تین بار پڑھے تاکہ آپ کے زبان پر چٹ جائے مہ اندی وقتون لی مشاہدتی برا میجی تلفاز میرے پاس ٹیلیویجن پرگرامز دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے مشاہدتون اس میں ہے مزدر ہے شباش آپ ویسیم پڑھو پانچوہ نادی المراقبہ یا علی مانی مراکب نے علی کو نادیا یعنی یا علی کہتے ہیں نا 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 مراکبہ یا علی میں یا آپ علی کو کہتے ہیں یا علی مراکب کو بلاو یہ ہے نا امر ناد میں وہی کہہ رہا ہوں کسی بندے نے علی کو کہہ دیا یا علی نا نا مراکب کو بلاو مراکب کو بلاو یہ نہیں ہے کہ مراکب مراکب نے علی کو بلایا یعنی آپ نے مراکب کو فائل بنا دیا یہاں تو نا دی میں چھپا ہوا ہے فائل جو جا رہا ہے انتا جب آپ پہلے امر پڑھتے ہیں تو وہاں ہوا نہیں ہوتا ہے وہاں انتا انتی انتوم ہوتا ہے ضمیر جو چھپی ہوئی ہے نا دی نا دی وغیرہ وغیرہ یا علی جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا کوئی بات کرتے ہیں یا علی پانی لاو تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ یا علی کسی کو کیا دو پانی لاو یا یہ ہوتا ہے یا علی کھڑے ہو جاؤ چلے جب پانی لاو یا علی کو ہی ہاں تو یہ علی کو حکم دے رہا ہے فار ایکزمبل کوئی استاد یا آپ کوئی دے رہے ہیں یا کوئی دوسرا بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ذرا مراقب کو بلا کرنا نا دی فیل المراکبہ جو ہے مخول نا دی میں فائل چھپا ہوا ہے جس کی تقدیر ہے انتا کیونکہ یہاں جو ہم بات کس کے ساتھ کر رہے ہیں علی کے ساتھ یا علی علی کے ساتھ تو اب مجھے بتائیے معنی تو کلر ہو گیا اس میں کیا ہے ہمارا جو ایک کام کی چیز مراکب سر مراکب کیا ہے نا دی فیل ہاں نا دی بھی تو ہے نا دی فیل امر ہے ابھی ہم نے ندا ان سے پڑھا ہے نا دا یو نا دی نا دی نا دی نا دی المراکبہ مراکب جو ہے اس میں فائل ہے کس سے راکبہ یو راکبہ اسے شباز تو اس میں دو چیزیں ہیں درکھ سب پڑھئے انا انا مراسل صحیفت مراسل صحیفت کس کو بولتے ہیں اٹھ بار بیشنی نا 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 مراسل تو ابھی آپ نے پڑھا نا مراسل مینس کورسپونڈن کورسپونڈن ہم کہیں گے نیوز پیپر رپورٹ ہے جرنلیسٹ ہمیں سو باتوں سے ہاں جرنلیسٹ کو زیادہ تر نیوز کورسپونڈن نیوز کورسپونڈن نیوز کورسپونڈن ٹھیک ہے لیکن جرنلزم کو زیادہ تر لکھتے ہیں صحفیوں خینا صحفیوں تو اس لئے زیادہ میں اچھا ٹرانسلیٹ میں یہ چاہوں گا کس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ہم نیوز رپورٹ ہے یا نیوز اس طرح کچھ نیوز رپورٹ ہے زیادہ ٹھیک ہے کورسپونڈن ٹھیک ہے انا مراسل صحیفت انا نیوز کورسپونڈن ٹھیک تو اس میں کیا ہے ہماری اس میں فالا کے وزن پر کیا ہے اس میں مراسل ہے اسم الفائل اسم الفائل ہے مراسل چلیے اب یہاں یہ نمبر ایٹ پر یہ دکھ رہا ہے نہیں تو اس میں تو آخذنا شباہش تو آخذنا کیا ہے فیلن مزارعون فیلن مزارعون باقی وجہ سے یہ نفی بن گیا ہے فیلی نہیں بن گیا ہے باقی وجہ سے فیلی نہیں بن گیا ہے شباہش تو نمبر ایٹ ہے میں یہ درہ بڑا ہے میں اس کو خود پڑھتا ہوں من عدیت الاستفتا استفتا بولتے ہیں اصل میں دروازہ کھولنا استفتا کس کو بولتے ہیں یعنی کھولنا اگر میں کہاں کوئی بات کہے استفتا حلباب اس نے دروازہ کھولنا چاہا یا دروازہ کھولوانا ٹھیک ہے ایک اور یہ ہوتا ہے بھی مدد مانگنا بھی ایک اور ہوتا ہے کہ آگا جی مجلس کرنا اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں استفتا ہے آج تو ہم زیادہ اردو میں استعمال کرتے ہیں افتتا جب ہمیں آگا جی محفل کرنا تو ہم کہتے ہیں چلو افتتا کرتے ہیں لیکن استفتا کی الگ معنی ہے یہ دعا ہے عدیت دعا کی جمع ہے مین عدیت الاستفتا یعنی مدد مانگنے کی یا افتتا کرنے کی دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطا میری خطاؤں کے درمیان اور میری درمیان جو ہے باعد دوری پائدہ کر کما باعد بین المشرقی والمغرب جیسے آپ نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری پائدہ کر دی اللہم اے اللہ نکعنی مجھے پاک کر من الخطایا خطا سے کما یونقا جیسے پاک کیا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے السوفب العبیز سفید قبرہ من الدنس کرتو گبار سے اللہم اے رب اگسل دو ڈال خطایا یا میری خطاؤں کو بالمائی پانی سے والسلج اور برف سے برد اور ٹھنڈک سے یعنی اولوں سے اس طرح کہیں گے تو یہ اس میں ہے اللہم باعد ایک ور تو یہ ہے باعد یہ پہلے عمر ہے ٹھیک ہے پھر یہاں بھی کما باعد یہاں بھی پہلے عمر ہے پھر ہے پھر اس میں میرے خیال سے یہاں کوئی نہیں ہے باقی سب جو ہے باقی سب دوسرے باب سلاسی یعنی مزید پیسے ہیں تو اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے پارٹ نمہ نائن پڑی آؤ درک صاحب انکتاد قال قلت لے انسن میں نے انس سے اکانت اکانت المسا پہتو کی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم آنے کے ہیں اکانت المسا فہتو مصافح یعنی صحابہ کیا مصافح کرتے تھے کیا یہ اکانت یعنی کیا اس کا رواج تھا کہ صحابہ کے نبی نبی کے صحابہ جو ہے وہ مصافح کرتے تھے تو اس میں کون سا ورڈ ہے مصافح یہ کیا ہے مزدر شہباز نمبر ٹین ہے فعالا تعالی انہا انز اللہ کی لائلت مبارکتن انہا کنہ منزرین ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں پیدا یہ نازل کیا اور ہم ہی جو ہے انہا منزرین ہم ہی درانے والے ٹھیک ہے اس میں کوئی ورڈ ہے ہماری بابی مبارکتن شہباز اصل میں اس کا مازی مبارک مزارہ یباری اور مزدر مبارکتن مزدر مبارکتن ٹھیک ہے لائلتن مبارکتن ٹھیک ہے میں اس کو جلد جلدی جو ہے آپ کو آج پھر سے دور آ رہا ہوں ایک آیت آگئی وہاں ان اللہ لگفور رحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ گفور رحیم یہ لام جو ہے یہاں لگفور رحیم یہ لام ابتدا ہے یعنی اصل میں یہ مبتدہ کیوں پر تھا اللہ مبتدہ اصل میں یہاں تھا لاللہ گفور رحیم مگر جب مبتدہ پر یہ سکڑ کر کہاں ہو جاتا ہے یہ خبر تک پہنچ جاتا ہے دخلت اللہ خبری انہ المقصور انہ جو ہے کہنا میں انہ کی خبر پر یہ داخل ہو جاتا ہے وَتُسَمَّ هِنَا اِزِن وَتُسَمَّ هِنَا اِزِن تو اس کو اس وقت کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں لام المزحلق یعنی لام المزحلق کو عربی میں لکھتے ہیں کیا انگلیش میں ٹرنسلیٹ کریں گے جس کو اپنی جگہ سے اصلی جگہ سے ہٹایا گیا اور دوسری جگہ دکا دے کر پہنچایا گیا اب قرآن سے کچھ آئیتیں یہ لیجئے یہ مزحلق کی مثال ایک ہے اِنَّا اِلَا حَكُم لَوَاهِد اصل میں تھا لَا اِلَا حُكُم وَاہِدُن لیکن انہ جب آ گیا تو اِنَّا نے مبتدہ کے اوپر اپنا سٹرز ڈال دیا تو لام کو چونکہ دو حرفی تاقید ایک جگہ جمع نہیں کیے جا سکتے اس لئے اس کو کہاں لانا پڑا خبر پر اس سے جدہ تاقید پائدہ ہو گئی وَاِنَّا نمبر چار نمبر چار اِنَّهُ لَقُرْآنُ قَرِيم بے شک یہ جو ہے قرآنِ قرِيم ہے نمبر پانچ اِنَّا أَوَّلَ بَحِتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ کون تھا لَلَّذِي بے شک وہی جو ببقہ تھا جو مکہ میں تھا جو مکہ میں مکہ مکہ میں مکہ وہی ہے پہلا گھر یعنی وُزِعَ لِلنَّاسِ کا مطلب یہ نہیں یہاں ہے کہ مطلب اس سے پہلے لوگ گھر میں نہیں رہتے تھی اصل مطلب ہے یہ کہ عبادت کے لئے جو مرکز کی حیثیت سے جس گھر کو بنایا گیا تھا وہی ہے جو مکہ 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 جس کو دوسرا نام مکہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ لَامُ الْمُزَحْلَ کا جو ہے یہ اصل میں وہ لام ہے جو لامُ الْاِبْتِدَا تھا یعنی اس سے تو کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے قرآن میں اوئر آیتیں پڑی ہیں پر ایکزمپل اس سے پہلے وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنٌ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِقِنْ وَلَا عَجَبَكَ حُسْنُ پڑا ہے نا اس سے پہلے ایک دو لسن میں ہم نے پڑھا یہ آیت پڑی ہے وَلَا عَبْدُمْ یعنی لَا عَبْدُمْ لامی ابتداء سے شروع ہونے والا یہ جملہ جو ہے یہ جملہ اس میں ہمانا جاتا ہے تو یہاں جو ہے لام مبتداء پر داخل ہوتا ہے لیکن جب اسی جائسی کسی آیت یا کسی سنٹینس پر اب دوسرا حرف تاکیر جمع ہو جاتا ہے تو دو کو ایک جگہ نہیں رکھ سکتے اب انہ بھی اور لام بھی ایسا نہیں پاس ہم یہ کہیں گے اب انہ وہاں رہے گا اور لام جو ہے یہ دکا دے کر اس کو کہاں خبر تک پہنچایا گیا تو اس وقت اس کو لام المزحلق بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک اور شاید نام بھی ہے وہ میں انشاءاللہ ہم اگلی لیکچر میں پڑھیں گے ہمارے پاس کچھ ہی سیکنڈ ہے آج کا لیکچر میں اسی کوچھن نمبر آٹھ پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ مستحان کل آٹھ بج کر بیس منٹ پر کوچھن نمبر ناؤ سے اس لیس اس لیسن کو جو ہے اس ختم کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام